کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو اور مدیچل کے ناظرین آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معتر وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا انما الاعمال بالنیات یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر پر ثواب نہیں ملتا اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق آزا زبان اور دل تینوں کی افعال پر ہوتا ہے اور یہاں اعمال سے مراد نیک اعمال اور جائز افعال ہیں اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اور شرعن عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے عبادت کی دو قسمیں ہیں مقصودہ اور غیر مقصودہ مقصودہ وہ جیسے نماز، روزہ، حج اور زکاة وغیرہ ان سے مقصود ثواب کا حاصل کرنا ہوتا ہے انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو صحیح نہ ہوں گی اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا اور جب ثواب ہی فوت ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شاہی ادا نہ ہوگی اسی طرح عبادت کی دوسری قسم ہے عبادت غیر مقصودہ وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہوں جیسے نماز کے لیے چلنا، غضو اور غسل وغیرہ ان عبادت غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا اور اگر بلا لیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا اور ان سے نماز بھی صحیح ہوگی میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو جب بھی ہم کوئی عمل خیر کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو انشاء اللہ عزیزل ہمیں ثواب ملے گا اللہ عزیزل ہمیں حل نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ